میں ہوں عبیت قریشی آپ دیکھ رہے ہیں سوانیوز کا خصوصی پروگرام سوانامہ سوانامہ پروگرام میں علاقائی رابطے اور علاقائی مسائل کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے اور ان مسائل کو ہم اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ناظرین اس کا پہلا حصہ آپ نے بلائزہ کیا کچھ سوالات آئے کچھ لوگوں نے کمنٹس دیئے جن کو ہم آج کے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور زمینوں کے اور ارازی کے معاملات پر گہی نظر رکھنے والے جنہاں ڈاکٹر عطیق فرحاد صاحب موجود ہیں السلام علیکم جی والے والسلام پیر صاحب ہم نے جو پہلی قسط میں یا پہلے پروگرام میں جو تفصیل سے گفتگو کی تو عوام نے اس کے اوپر بڑا اچھا ریاکشن دیا اور لوگوں کے کمنٹس بھی آئے اور کچھ سوالات بھی آئے ہم ان سوالات کے سلسلے کو آج آگے بڑھا رہے ہیں اور امید ہے کہ ناظرین کو اس پروگرام سے بہت سی مزید معلومات حاصل ہوں گی اور یہ جو ارازی کو کمپیوٹرائزڈ اور میک مائمال کے تمام معاملات کو کمپیوٹرائزڈ کرنے کی جانب جو قدم بڑھایا جا رہا ہے اور یہ چودہ اغسط پہ اس کا افتتہ ایکسپیکٹڈ ہے تو ہم اس بارے میں بھی کہ کیا اس میں مشکلات ہوں گی اور کیسے اس کو عوام کیسے دیکھتی ہے کس نظر سے دیکھتی ہے اس بارے میں بھی ہم در صاحب سے تفصیلی گفت کو کریں گے در صاحب سب سے پہلے لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ محکمہ مال کو کیا اجازت تھی کہ وہ پہاڑوں کو جو ہے وہ بلکل بلڈوز کرے اور چرا گاہیں اور یہ جو وادیاں میدان اور یہ جو دریاں تو اس کو کس طرح سے اس میں عبادیاں بن گئی اور اس کے بننے سے عبادیاں بننے سے اور اس کی جو قدرتی بہا ہو اور قدرتی اس کی آئیت ہے اس کو چین کرنے سے موسم پہ کیا اثرات مطلب ہو گئے یہ بہت در بننے تو صاحب جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے آج کی تھی یہ بڑا اہم سوال بھی ہے جیسے دیکھا کہ آپ نے لوگوں نے اس پہ ریسپونس بھی کیا اور اسے ریسپونڈ کیا اور ہمیں توشی کہیں گے کہ اس حوالے سے بہت دیکھا سکے یہ کسی بھی عراضی کی حوالے سے اس کی عید کو چینج کرنے کے حوالے سے قانونی درجہ دیکھی جائے تو اس میں جو آپ کو جو پہلا بندباس ہے جو جسے ایتھینٹیکیشن کہتے ہیں جو پارٹیشن سے قبل کا ہے انسو چھے پانچ چھے کا ہے اس میں جب یہ بندباس دکھا گیا ریبنیو ڈپارٹمنٹ کے طرف سے ریبنیو کی جو لوگ تھے جو عربابی اختیار تو اس وقت کے پاکستان بننے سے قبل کے تو اس وقت میں اس میں لکھا گیا ہے کہ اسے شرائط واجب العرض کہا جاتا ہے یعنی کہ وہ شرائط وہ یہ سمجھنے ہے جو ریبنیو کے اندر بطور اصول ہیں زوابط ہیں اس کو فوکس کرے گا اس کو پانچیت میں اس علاقے کے جو لوگ تھے جو جدیبارسان تھے یا عربابی اختیار انہوں نے اپنی بانی مشابر کے ساتھ جو چیزیں تھیں وہ اس علاقے کے لیے فوکس کی ہیں اور ایک اصول مرتب کی جسے شرائط واجب العرض کہا جاتا ہے وہ ہر جو بندبست ہے اس کے سوادھی منسن ہوتا ہے جس میں آپ کی چراغائیں ہیں آپ کے پہاڑ ہیں آپ کے دریاں ہیں آپ کے جو چشمیں ہیں آپ کی چراغائیں ہیں چونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ کی لوگل کمیلٹی اجتماعی صدا پر یہ یوز کرتی ہے مثلاً اس وقت آج کل بہت دور دورا ہے یا آپ بارٹر سپلائی سسٹم دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے جائیں اس کے چشمیں ہوا کرتے تھے کوئے ہوا کرتے تھے جو اجتماعی صدا پر یہ لوگ اسے استعمال کرتے تھے کیونکہ آپ سب کلٹینڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں مختلف اقوام ہیں مختلف خاندان ہیں جو آباد ہیں اس میں آپ کا مذہب کا بھی بڑا اشور آیا ہے اس عوالے سے تاکہ کسی کو ڈسٹر بزنا ہو مسلمانوں کے لئے الگ جو ہے وہ چیزیں استعمالات کی تھی وہ رکھے گئے ہیں جس سے چرا گئے ہیں اب مال موشیر اس میں نہ سکھون بے رکھے ہوئے تھے اندونوں بے رکھے ہوئے تھے اپنے مسلمانوں کے بے رکھے ہوئے تھے اب اس کو استعمال کرنے کے لئے کسی مخصوص خاندان کو یا کسی بھی فرد کو اصلی تھا وہ اجتے لئے اجتے لئے فیصلے کیے گئے ہیں جس کو انہوں نے شرائط ماجب العرض کے نام سے لکھائے مینشن کیا گیا ہے اگر اس کے بعد ہم دیکھیں پارٹیشن جب ہوچ بھی ہمارے چھپن ستاور میں جو آپ کا پندباس ہے اس میں بھی واجب العرض ہے اس میں پبندی کی گئی ہے کہ یہ یہ چیزیں جو ہے جہاں گئے ہیں قدرتی پارہ ہیں اس کی علیت آپ یہی نہیں کر سکتے ہیں مگر بعد کسی تیزے اگر ہم دیکھیں جو دو دار دائی کے بعد دو دار کی دائی کے بعد جتر میں آپ کا سیٹپ آیا ہے جب سے آسینگ سوسائٹیز بنی ہے اس میں جو جتی بالکان ہے اس میں ہمارے بکھامی لوگوں کے بشمار غلطیاں ہیں انہوں نے میلی بکت سے جل سازی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے ناڑ صاحب بلکل ذرا توقف کیجئے ہیں اب جو جو سوال لوگ ہم سے زیادہ پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ زوم فائیو اور زوم فور میں بے شمار نجی ہاؤزنگ سوسائٹیز جو ہے وہ بن گئی وہ اند دو زوند میں ایسا کیوں ہوا کیا محکموں نے ریف دیا یا پھر کچھ اور بات ہے یہ بہت اچھا ہے سوالہ آپ میں خصوص ہی ہے ہمارے فاکی زلسلہ بات کے اندر جو ہمارے لوکائٹی ہے اس کے اندر بہت بہت بڑا ایشو ہے اور بہت مسائل ہے ابھی اس میں ہمارے سیول کورس میں بھی ہے آئی کورس میں بھی اور سلوک پر میں کیس جو ہے جو میں آپ سے پہلے بات کرنا تھا اس میں در دیکھیں زوند فور اور فائیو کو نیٹی ٹو کے در حال جب نیان نیان شریف صاحب کی حکموں تھی نیان نیان شریف صاحب پی ایم پاکستان تھے اس وقت ہمارے دو تین جو ایسے ایشو تھے جو گراوڈ ریلٹی کے حالے سے ہیں ارازی کے حالے سے ہیں وہ کیے گے جس میں ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا چیمبر ہے چیمبر اروات جو ہے وہاں پہ اندرسٹریل اسٹریٹ کے لیے دو سو پچھتر جو پلاٹ تھے وہ علام کیے گئے اس میں ساری دو سو پچھتر تھے بارہ سو پچھانس جو پلاٹ تھے وہ پندور کیے گئے جو ابھی تک آپ کے دو سو پچھتر جو پلاٹ ہے وہ آپ کے کام کرے ہیں یعنی فحال ہے وہاں پہ بنیادی سور یاد نہ دینے میں سے چونکہ کوئی بھی کسی ملک کے لیے صرف کاری جو بڑی اہمیت کی حملہ بھی ہے جب تک آپ اپنے پروڈکشن نہیں کریں گے آپ روزگار نہیں دے سکتے اس میں جو اس بیس پیورٹ بنایا تھا کیونکہ ان کی اس کے ساتھ میں لکھائے علاقے کے ساتھ ان کی اپنی بھی انڈسٹریوں نے نہیں کی تھی مگر اس پہ عمل درم نہ کرنے کیا سے وہ بھی ہماری ابھی تک جو جو پٹھوار کے لوگوں کو ملخصوص جو ہمارے اسلامباد کے جو نوائی علاقے جاتے ہیں جو نوائی شروع جو لوگ ہیں انہیں روزگار یا نہ کرتا ہی اس کی بنیادی والے یہی ہے تو جو بنیادی سہولیات تھی ان انڈسٹریوں کے لئے راستے ہیں آمدر آفتین آپ کی جو بنیادی سہولیات ہیں مجدی یا گیس ہے اس طرح کے ایشوز نہیں رہے جس وجہ سے ہماری مسئلت میں یسر نہیں ہو سکی اسی طرح ہمارا جو آپ نے زون فور اور فائی میں کہا ہے چونکہ زون فائی میں آتا ہے اروانگا جو ہے یہ ہے جس میں بات کر رہا ہوں زون فور اور فائی کے دران دو زر کے دائی میں کیونکہ یہ فائی کے اندر مختلف ادارے جو ہیں سرکاری سطح پہ کام کرتے ہیں مختلف جو لوگ ہیں مختلف سبو سے آتے ہیں جہاں پہ کام کرتے ہیں اور کسی بھی ملازم کے لئے اس کی اکومنڈیشن کا ہونا اس کی ریاش کا ہونا بڑا اہم امید نامل ہے اس کی بنیادی ضرورت بھی ہے اسی کو مطلب نظر رکھتے ہوئے مختلف میکمو کے جو میں یہ سبتا ہوں کہ ان کے لئے ضرورت تھی مگر اس کو بھی استعمال کیا گیا اس مافیا نے استعمال کیا جو بیورو تیسی کے ساتھ میری ہوئی تھی جسے لینڈ مافیا کہہ سکتے ہیں جسے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ لوگ جو جنہوں نے زرگستی جو قابل ہیں طور پاکستان کے وہاں پہ ان لوگوں کے مفادات جو صرف و صرف طبعی نفسانی کے لئے تھے اپنے بالی مفادات کے لئے تھے انہوں نے اداروں کے ساتھ لیکھ ہوگے انہوں نے اداروں کے نام پہ مختلف اوہسنگ سوسائٹی جو تھی انجی جو آپریٹنگ سوسائٹی وہ مجموع کروائیں اور اس کے اندر بشمار اپنے اجانہ داری قائم کی مجھے بس کس طرح سے کہنا ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی اوہسنگ سوسائٹی ہیں جو اس کی جیوہ کائٹل ہو رنگ ٹول ہو یا آپ کے فیڈر ایمپلائیس کو آپریٹنگ سوسائٹی تھی نیول ہو یا ڈی ایچ اے ہو یا آپ کی سیول ایمپلائیس کو آپریٹنگ سوسائٹی کی جو لوگ تھے ان کے لئے ہمارے برگو سیڈ پہ یا برگو سیڈ پہ وہاں پہ ایشو رہا ہے ابھی تک بھی مسائل ہیں یہ جو بھی فیصلے ہوئے ملی بگل سے ہوئے ان محکموں کے چاہیے تو یہ کہ جتنے بھی بلازمین ہیں انہیں اکمنیشن کے لئے نیاش کے لئے انہیں سورت ملتی بگر اس مافیا نے ان پہ کابز کالیا بیزرس منا لیا اور اس سے انہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اس حوالے میں بات کر رہا ہوا اس وقت کے دور میں جب یہ کام سٹارٹ ہوا اس وقت ہمارے جو تحسیدار صاحب تھے امتیاب جو آج کا اپا رہے ایڈی سی آر ہے اور میرے خیازوں کی سورت سے بہت کم رہ گئی ہے انہوں نے چونکہ تحسیدار تھے اور یہ وہ تحسیدار ہے اسلامباد کی جب تاریخ لکھی جائے گی پر حسوس ایڈیو کے حالے سے ہے تو یہ وہ مرد پاکستان کے تحسیدار ہیں جو ایک شیٹ پہ گیرہ سے بارہ سوال تک وہاں ایک شیٹ پہ رہے ہیں اور انہیں کے دور میں جتنے بھی ہمارے نیجنگ اوسکی سورٹی بنی ہیں انہیں کے ذریع نگرانی بنی ہیں انہیں کے پرمیشن سے یہ سارے ماملاد امنیو کی ہوئے ہیں ناظرین ہمیں ایک اور سوال ہمارے ناظرین پوچھا ہمارے ناظر نے ایک اور سوال پوچھا ہے اور سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے اور امید ہے کہ ڈاکٹ صاحب اس کا جواب بھی بہت انٹرسٹنگ طریقے سے دیں گے ایک سو ساٹھ گرام دس نائف تسیردار کروہ روپے کی مراہات عوام کی خال کھینچی جا رہی ہے یا عوام کو کوئی سہولتیں بھی مل رہی ہیں اس بارے میں ذرا روشنی ڈالیا ہے جو ہمارے ناظرین نے یہ سوال کیا ہے یہ بہت اچھا سوال بھی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں بڑی احمید کا امید بھی ہے ریمیل کے والے سے جیسے میں نے ایک ترے سوال کیلوہ میں آپ سے کہا تھا کہ جب دو زہر کے دائی کے بعد جب آپ کے زون اور فور اور فائف کے اندر انڈیجن اور سوسیٹی نے اپنے ریپیٹ میں اس کو لیا ہے تو وہ مینٹی ٹو کو دور تھا جب اس کی برمیشیں زون فور اور فائف میں کی گئی اس کے ہمارے مکہ میں جو عوامی جو نمائنے تھے آجی نماز خوکر صاحب اللہ پاکمہ مدفد کرے انہوں نے رکھوایا تھا زون فور اور فائف ڈیٹی بھی کروایا تھا چونکہ یہ دی علاقہ جاتے بشمار اس کے انوائی علاقے والے آتے ہیں تو اس کے اندر دو زہر کے دائی ہوئی تو اس میں آپ کی یق لقص آپ کی نیجن اور سوسیٹی کی ریپیٹ میں آگئی اور یہاں پہ بشمار میکمود کی طرف سے یہاں پہ نیجن اور سوسیٹی بنائے گی اس میں اگر دیکھیں تو ہماری زون فور اور فائف کے اندر بہت بڑی اور سوسیٹی میں آپ کی بیریٹرون ہے آپ کی ڈی ایچ اے ہے آپ کا گلپر گرین جو ہے آج جو یہ سمجھ جائے کہ اسلامباد کے اندر دوسری بڑی اور سوسیٹی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ اداروں کے نام پہ مختلف لوگوں نے کی اولاں یہ چاہیے تھا کہ آپ کے جترے میں بلازمین ہیں اس پرسنٹیج سے آپ انہیں اکمیڈیشن دے مگر نئی سی ڈی اے نے نئی زلیت زامیہ نے نئی ہمارے وزارت داخلہ نے نئی انہیں داروں نے جو اس کو لک آفٹر کر رہے تھے انہوں نے اس طرف توجہ دی انہوں نے صرف اور صرف توجہ اس طرف دی کہ ہمیں مال ملے ہمیں اپلارڈ ملے ہمیں اکمیڈیشنز ملے اور انہوں نے اس بیسز پہ یعنی ملازمین کے نام پہ انہوں نے کھنگور پہ اکمائے ہیں اور یہی ہماری جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے ساتھ لنک کرتا ہے کہ یہ جب اوسنگ سوسیٹیز کے بڑے بڑے اداروں کی طرف سے بڑے بڑے بافی ہے اس کے طرف سے آ گئی اور بالخصوص جو سرکاری جو ادارت ہیں ان سے جو سیمی گورنٹ سے جو ادارے ہیں بالخصوص جو احساس ادارے ہیں ان کے نام پہ ان کے ملازمین کے نام پہ جب اوسنگ سوسیٹی لانچ ہو گئی جب وہ بند گئی تو وہاں پہ جو ہمارے اسلامباد یہ جو ایریا زون فور اور فائف کا یہ لنک کرتا ہے بہت قریب تین ہے آپ کے اسلامباد شیئر کے تو اس میں ایک مافیا نے سر اٹھایا ہم دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے جو پڑوائی صاحبان تھے وہ ایڈیس کروا دیئے اپنی منمنشاہ سے تھنگدار لگوا لیئے یعنی انتظامی امور کے جتنے بھی آپ کے میکنے ہیں چیپ پولیس ہے ذریعی انتظامی ہے ایس ڈی اے ہے ریمنیو ڈپارٹمنٹ ہے لوکل گورمیٹر انہوں نے اپنے اپنے بندے وہاں پہ بٹھا دیئے اپنی مرضی سے منمنشاہ سے کام کیا وہ اسی کی قریب ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ جو انیسی ایک سٹھ میں بننے والا آپ کا جو کپٹل ڈسٹک ہے اس کا حال یہ ہے کہ ابھی تک فوری تری جو سیکشن جو پوستے تھی پڑوائیوں کے حالے سے جو منظور ہوئی تھی اس پہ ہمارے آج تک اس پورے ٹانیور کے اندر ایک ٹائم بھی نہیں ہے کہ آپ کے یہ سمیہ جو مفتر ہوں دوسرا جو ہمارے دو آج کے بعد جو ہمارے پڑوائی سے بات دانے سے آج ان میں سے دس گیارہ جو لوگ ہیں وہ ایسی ہے وہ نائب تسلدار ہے مگر تک اسی سے آپ کے آج نو جو ہیں وہ پڑوائی کام کر رہے اور میں یہ سمکھا ہوں کہ تین چار پڑوائی اس میں ایسی ہیں جو گرداور سے بھی اوپر چلیں گے جو ابھی ہیلیسنٹی ڈیوٹی کر رہے ہیں گرداور کی اس کے بعد ان کے جب پرووشن ہونے ہیں تو وہ بھی آ جائیں گے نائب تسلدار اور نائب تسلدار کے اندر اتنا بڑا ایریہ آتا ہے اس کے پاس اتنے بڑے اخصیرات ہوتے ہیں وہ عوام کے خون پسینے کے ٹیکس کی کمائی سے وہ مراد لیتا ہے مگر بلکستے الحصوص زیرہ اسلامباد کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو عوام کو جو ریلیف ملو چاہیے جو اقداروں کو اک ملو چاہیے وہ نے دیا گیا مختلف اقوام کے لوگ جگردار مختلف بیوروٹیسز کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر مسلط رہے ہیں اور یہ کہ آپ پھولی اس بیک گرونڈ پر دیکھیں تو کسی بھی عوامی اندرمہندے نے اس طرح کام نہیں کیا عوام کے مقامی علاقہ مقیموں کا اسے اگدل ونہ میں کردار ادا نہیں کیا اب یہ ہمارے جو امیلے ہیں رجا خورم لوہا جو بھی علاقہ سے بلاو کرتے ہیں وہ پہلے ہی سے اچھرمین بھی رہے ہیں اس کے بعد وہ اچھرمین سٹینڈنگ کمیٹیو نے گئے پیچھے ٹینڈر میں وہ امیلے بھی تھے اور اب بھی وہ اپنی پرانی سٹیٹ پہ ہیں وہ کچھ کردار ادا کرے ہیں اس بیسیس پہ مقامی لوگوں کا کوٹا ہونا چاہیے پولیس کی حوالے سے ظہر پاتھ ہے وہ وہی کام کر سکتے ہیں جو ان کے پاس اختیارات ہوں گے وہ اکیلہ بندہ کچھ بھی نہیں یہ ٹیم فرگی ہے اور ہمیں بلخصوص وقی عوام کو یہ ابھی تک ہم یہ سکتے ہیں ریمنیو کو ایسے بڑے مسائل ہیں اور چاہیے میں کہ یہ جو مرحادی لوگ لے رہے ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے جو ہمارے پڑوائیس ان کی جو سیکشن کے پوسٹے ہیں وہ ملدور کیجئے اس میں وہ اصلاحات کریں اس کے بعد جب اصلاحات آپ کے تمام موضوعات کے اندر ایک سوسائل موضوعات کے اندر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ اس کو کمپیٹرائز کریں جیسے بھی اس کو لے کے آتے ہیں اپنے آسانی کے لیے جو دور کے آسانی کے لیے چونکہ دیکھیں ارازی جو ہے وہ تو مقامی لوگوں کی ہے مالکات کی ہے اگر وہ انہیں اس سچی وشیر مینور سطحہ پر ان کے مسائل جب وہ اشکار ہیں ان کے بشمار جو انتقالات ہیں وہ گلتی میں ہیں اصلاحات کروانے میں ہیں پنڈنے ہیں تو اس حضرت میں اگر وہ کرے گے تو ان کے لیے مزید مسائل بڑھیں گے جب وہ پچاس ساٹھ سال سے آگے رونا رو رہے ہیں اچھا دارس صاحب ایک سوال میرے ذہن میں بھی ہے کہ عوام کو محکمہ مالک کے کس اہدہ دار سے سب سے زیادہ شکایت ہیں اس حضرت سے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پٹواری جو صاحبان ہوتے ہیں وہ بطور ریویو افسر ہے پولیسی کے پاس اختیارات ہیں چونکہ کام اس پر گرونڈ بے کرنا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پٹواری کے ساتھ آپ ٹکر لے لیں گے یا پٹواری کو آپ زبزیسی گئیں گے تو وہ کام کر سکتا ہے کہ نہ تیسیدار کر سکتا ہے نائٹ کولیکٹر کر سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انتظامی پوسٹی ہوتی ہیں ایک بندے کے پاس اپنے پر اختیارات ہوتی ہیں پٹواری بھلے آپ کا سیون سکیل میں ہے ساتھویں سکیل میں آپ کا پٹواری ہے بگر اگر اس کے ساتھ کوئی ایکیے پھیکی کر لے اگر وہ ایسا اسے کام کر دیا ہے چاہے وہ ملی بندے سے کر دے یا کسی اثر سوک سے کر دے اگر اس کی دلتیج ہے وہ ہی درست کر سکتا ہے نہ کہ آپ کا نائچ تصیدار کر سکتا ہے نہ کردامر کر سکتا ہے نہ آپ کا تصیدار کر سکتا ہے نہیں آپ کا ایٹی سی آر کر سکتا ہے اور اس سے بڑھ کر نہیں آپ کے دپٹک میں سے اس نے بات کر سکتا ہے یعنی آپ اس بات کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ اوپر خدا اور نیچے پٹواری تو اچھا اب ہم ایک ناظرین آپ کمنٹس میں اپنے سوالات دیجئے ڈاکٹر بڑے تسلی بخش جو آپ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو معلومات حاصل ہوں گی اس موقع پہ ایک سوال ہمیں آیا ہے اس کے بارے میں جارا تھوڑا تفصیل سے آپ گوشنیں ڈالیے کہ سحالہ رواد سرائے خربوزہ ترنول بارہ کو ترلائی میں محکمہ مال کے حوالے سے شکایات بہت زیادہ ہے تمام خسراجات پر ڈی سی ریٹ لگایا جاتا ہے اس سرائے میں دیکھیں جی پہلی بازی سے آپ نے یہ سرکلز کا کیا ہے یہ مقامی اکیقی محلوب ہے گروڈ ریڈیس میں یہ مقامی نوائی علاقہ جات اور بڑے اہم علاقے ہیں اور ان میں بڑے بڑے اہم شکسیات دیتی ہیں اور ان کا ایڈیا بھی جو ہے اگر پڑوان سرکل میں دیکھیں تو سرکل وائز ہے تو یہاں پہ نائب تسلیدہ ساہبین بیٹھے ہوئے چونکہ ابھی یہاں بھی بہت کنجسٹر عبادی بھی ہو گیا اور لوگوں کو پیشمار مسائل بھی ہے ایک جو آپ نے جو سوال کیا جو ہے کمیٹس کی صرف آیا کہ ایڈی سی آر صاحب نے یہ جو ابھی کمیٹریز سیٹ اپ لے کی جا رہے ہیں اس سوالے سے کہ آپ میں خصوص میں محسن نکوی صاحب سے یہ کہوں گا کہ مزیر داقیہ جو ہے جو شہدو قس کو ایس ایس کیا جا رہا ہے کہ کچھ موضوعات ہوئے اسلامباد کے وہ کمیٹریز جا رہے ہیں وہ میں بلخصوص یہ موضوعات آتے ہیں جتہیں منسل کی ہے کہ یہ ہمارے مسائل ہیں ڈی سی ریڈ سے قبر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ چلیئے کہ جتہیں بھی اصلاحات ہیں پٹوائی صحبان آئے یہاں پہ یہاں کی اصلاحات کیجئے یہاں پہ معاملہ دکھا جائے اور اس کے بعد مسائل سے لگوب ہو اس میں دیکھیں ڈی سی سب کیونکہ انتظامی موضوع کو لکاپٹر کرتے ہیں اس کے پاس ایک ہمارے اسلامباد کا ڈی سی ہے جس کے پاس پانچ پانچے شخصیات کے اختیارات ہیں ایڈویسٹریٹر بھی آئے ٹرپٹک کمیشنر اسلامباد بھی ہیں اس کے بعد ڈسٹرگمچ سٹیٹ بھی ہیں اس کے بعد وہ جو ہے ہمارے از کی ڈی بارگر جو لکاپٹر کرتے ہیں نیوکول لکاپٹر کرتے ہیں یہ بڑے مسائل ہے میں یہ سمتا ہوں ایک بندے کی کسی بھی جگہ کسی بھی رہیسط کے اندر کسی بھی ملک کے اندر آپ ایک شخص جو ہے بیاد وقت پہنچ رنگوی کے کام نہیں کر سکتا ہے اس کے لیے پھلے بات دیا کہ میں حصول اس کے ساتھ میں آپ کا ایڈ کرتا ہوں نیچنگ موسی کی سوزائیٹیز کو جو ڈیریکشن جو دیتے ہیں وہ بھی ہمارے ڈیسٹرار جو ہے وہ ڈیسٹرار پہی ہے ایک بندے کے بات پہنچ کانچے جو اختیرات ہے وہ ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے دوسری بات ڈیسٹرار پہ ہمارے بیٹھتے ہیں اسلامباد میں یہ جو ڈیسٹرار کے والے سے جب کیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ہمارے اس وقت کی میڈیاں جو بنی تھی اقیقی مانو میں یہ جو کہ پڑھواری صاحبان جو ہے اگر ہمارے پڑھوار سرگل میں اپنے دفاتر میں نہیں آتے گروڑ پہ نہیں آتے اگر خدا نکھا نشاندہی نہ ہو وہ بھی کسی تگڑے میں کہ میں کی کسی تگڑے بندے کی نہ ہو تو وہ نشاندہی بنے جاتے ہیں تو وہ کیسے جو ہے ڈیسٹرار یا موقع پہ جا کے مرگیری ویلیو کو فائلہ کروا سکتے ہیں جو ڈیسٹرار جو ریٹ دیئے گئے ایسس کی گئی وہ میرے خیار سے اسے دورانوہ چاہیے اور ڈیسٹرار یا ایڈی سی آر کی زریں نگلانی جہاں پہ وہ خود موجود ہو جس کمیٹی کو وہ خود لوک آبڑر کو تمام موضوعات جتے ہو جیسے ہمارا ایک سو ساٹھ موضوعات ہے ان میں موقع پہ جا کے وہاں کی لوگوں کو اپنے اعتماد میں لیں اس کے بعد جو ریٹ ہے وہ مختص کریں تاکہ کسی بھی غریب بندے کو ڈیسٹرارز نہ ہو ابھی ہم دیکھتے ہیں جیسے بولٹ کر دیا گیا آپ کی اسلامباد کی جو آرازی ہے اس میں بڑا اشوار ہے ٹرانسفر کے حوالے سے بالخصوص کیونکہ دیسی ریٹ ہے اور ابھی مالکان جو کسی مجبوری کی وجہ سے وہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں ان کے لئے بھی ٹیکس ہے اور جو لینے والا اس کے لئے ٹیکس ہے ہونا یہ چاہیے کہ ریٹ جو ہے یا مختص پیو کرنے کا مارکیٹ ویلیو کے حوالے سے ہونا چاہیے جس میں کسی بھی دونوں فرقہر کو اشو نہ ہو دوسرے پیدا ہے کہ ابھی جتنے بھی ہمارا وفاقی دلیسل آباد کے اندر جتنے بھی ہماری سیل آؤٹ ہو جکی ہے یہ بہت ازاور کے ساتھ ہو یہ بڑی تیزے کے ساتھ جو بہت جیتی میں ہوگی ہے ابھی میرے خیال سے اگر ہم نے سساڑییں بنانی ہیں جبیں سیل آؤٹی کرنی ہیں تو جو مقامی جو ہماری عبادیوں ہیں جو ابھی پچیس پسر رہ گئی ہیں تو میرے خیال سے اسلام آباد کے تو یہ چائنے ہو جانا ہے جیسے دیکھیں کہ بڑی امام شلطیب جو ہے ان کا دربار ہے گلہ شریف بڑی گدی ہے اگر ان کے مذہرات کو یا ان سے جو لوگ ان کی ایک تاریخ ہے تہذیب و ثقافت ہے پڑھوار کے حوالے سے اور بالخصوص کسی بھی علاقے کے حوالے سے اگر اس تاریخ خوبص کر دیا جائے اس کے گاؤں کو جو تہذیب و ثقافت کی ضرور رہنے والے ہیں اگر وہ بڑھوار کے تو یہ خیال ہے خیال سے بہت عالم ہوگا ظلم ہوگا ظلم ہوگا اور اس کا خمیازہ آنے والی نصر بہت ملکتے ہیں اور ایک ثقافت جو کہ ایک بہت رچ ثقافت ہے اس کا خاتمہ آہستہ ہوتا جائے گا ڈاک صاحب ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں اور یہاں میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں ڈاک صاحب سے یہ ہمارے کمرس میں آیا ہے کہ اسلام آباد ہائیوے دن بدن اہم سے اہم حصیت اختیار کرتی جا رہی ہے ڈاک صاحب سے آئندہ سیشن میں انشاءاللہ ہم یہ پوچھیں گے کہ یہاں پہ پاکستان ٹاؤن باغار بھنڈر سبزی منڈی اور رواد سبزی منڈی بنائی جا رہی ہے تو ڈاک صاحب ہم یہ پوچھیں گے کیا یہ جگہ درست ہے کیا یہ فیصلہ درست ہے اور جتنی یہ رقمیں بھی بنائی جا رہی ہے کیا یہ کم ہے زیادہ ہے عوام کو سہولت مل سکے گی کسان یہاں تک پہنچ سکے گا اس کے بارے میں چونکہ یہ منڈیاں لوکل کسانوں کے لیے بنائی جا رہی ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ سیرہ سر گفتگو بھی کریں گے اور اپنے دیکھنے والے ناظرین جو ہے ان کے سوالوں کے مزید جوابات بھی دیں گے بہت شکریہ آج صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ سلام علیکم